بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لانجن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی سزائے موت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر جانیں گے کہ برسوں جن لوگوں کی سر پر سزائے موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے ان کی ذہنی صحت کس طرح متاثر ہوتی ہے اسطنبول میں سعودی قمصر خانے سے لاپتہ ہونے والے صحافی جمال خشوک جی کے کیس میں نئے شواہد اور کیا بوڑھے افراد نوجوانوں کا خون لگوا کر ایک صحت مند اور طویل زندگی گزار سکتے ہیں سزائے موت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر لاہور میں اپنی نویت کی پہلی اور منفرد پرفارمنس پچھلے انیس کھنٹے سے بغیر کسی وقفے کے جاری ہے یہ چوبیس کھنٹے کی پرفارمنس ظلفقار علی خان کے بارے میں ہے جو کہ سزائے موت کے قیدی تھے اور جنہیں سال دوہزار پندرہ میں لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دی گئی تھی ظلفقار علی خان کے قیدار کو نامور ہدایتکار اور اداکار سرمت خوسٹ ادا کر رہے ہیں جن سے ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری نے بات کی اور ان سے اس پرفارمنس کا مقصد پوچھا چوبیس کھنٹے جو ہیں آخری ایک ایسے قیدی کی زندگی کے جس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے اور یہ ایک اصلی حقیقی زندگی کے ہی انسان پر مبنی ہے اس کے واقعات پر یقیناً اس کے اندر بہت سے ایسے مزید جو ہیں وہ ہم نے لائسنس لیے ہیں تاکہ وہ ایک پرفارمنس کی شکل میں ڈھل سکے وہ کرب وہ احساس وہ کیفیت آپ تک اور خود تک سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش ہے اس میں ایک چیلنج تھا میں نے پہلے کبھی ایسی پرفارمنس نہیں کی اس فورمات کی پرفارمنس نہیں ہوئی سو وہ تو تھا لیکن وہی جب آپ اس طرح کی چیز کو چوبیز گھنٹے کا سکرپ نہیں دوسکتا چوبیز گھنٹے کو آپ مطلب کوئی اس کا ڈائلوگ ہے یا ایکشن ہے اس کو آپ کتنا ہی انلیس کہ وہی آپ اس کو کئی مہینوں میں شوٹ کریں توڑ توڑ کے چنکس میں لیکن یہ لائف ہے سو بہت سی چیزیں میں خود اس طرح وہی ایک زندگی کا دن ہوتا ہے تو ادھر تک پہنچنے کے لیے ہم کچ ایسی چیزیں کر رہے ہیں تھییٹر میں رہیسل بہت ضروری ہوتی ہے سو رہیسل ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں کافی چیزیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح جب پھانسی کسی کو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مطلب کہ جو سزائر ماں کا کہدی ہوتا ہے اس کو جب تین دنوں سے تین دن تک اس کو جب صورتری کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں ان کو صرف چاہ یا دودھ اور پاکٹ میں بسکٹس دلتے ہیں ان کو کوئی اس طرح کا کھانا نہیں ملتا کیونکہ وہ چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ بفغار ہو جائے تو اس چیز کے بارے میں there is something quite disturbing about the fact that کہ ہم ایک بندے کو کہتے ہیں کہ وہ fit for execution ہو کہ جب ایک بندہ کابل ہو اس کے body healthy ہو کابل ہو کام کر سکتا ہے تب ہی آپ اس کو پاسی دیں گے ورنہ اگر وہ بیمار انسان ہے تو اس کا پاسی نہیں دے تو پس ایک کیفیت سے گزرنے کی کوشش ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کیفیت سے نہ صرف میں as an actor میرے جو ساتھ دوسرے اداکار ہیں سارے supporting cast جتنی ہیں وہ وہ طورہ crew وہ audience کیونکہ جو جو اس کو دیکھے گا شاید محض ایک سوچ کے اندر چھوٹا سائے ایک چھوٹی ایک چھوٹی سی ہے جب ہم سب کو محسوس ہو کہ ہاں ہم اس کے بارے میں اب احسیت انسان سوچنا ہے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں قانوندان اور مصنف ڈاکٹر اسامہ صدیق ڈاکٹر صاحب سیربین میں خوش آمدید برسوں جن لوگوں کے سر پر سزائے موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے ان کی ذہنی صحت کس طرح متاثر ہوتی ہے دیکھیں جی یہ انتہائی عذیتناک صورتحال ہوتی ہے چونکہ فرض کریں کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو آثابی طور پر اس چیز کے لئے تیار کر بھی لیا ہے کہ اسے فانسی ہوگی اور پھر جب وہ چیز آگے سے آگے چلتی جاتی ہے تو ایک لحاظ سے ہم اس شخص کو کئی دفعہ مار رہے ہوتے ہیں وہ کئی فانسیاں چڑھتا ہے اور میرے رفقائکار جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کو ریپریزنٹ کیا ہے عدالتوں میں اور ان کی صورتحال دیکھے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تقریبا نین پاگل ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو نہ صرف فانسی کی سزا دیتے ہیں بلکہ کئی دفعہ اس سزا سے گزارتے ہیں اچھا اور جن کیسز میں یہ سزا خلط ثابت ہو جاتی ہے تو کیا وہ بے گناہ فرد جب واپس معاشرے میں داخل ہوتا ہے وہ اس قابل بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بامانی کردار ادا کر سکے دیکھیں اس کے اوپر ابھی تک سائنٹیفکلی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ کام نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور جو بلعموم ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے ایک تو وہ شخص جو کہ سزایافتہ ہوتا ہے یا جیل میں وقت گزار کے آتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی بددامی کا ایک داغ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ریہابلیٹیٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے اور جو شخص دماغی طور پر یا صحابی طور پر متاثر بھی ہو کے آیا ہو جیل کی زندگی سے اور خاص طور پر اس عذیت سے گزرا ہو اس کے لئے ظاہر ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ایک نارمل زندگی بسر کر سکے اور معاشرے کے اندر دوبارہ وہ کسی طرح سے ریہابلیٹیٹ ہو سکے اور ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ کی جو اہل خانہ ہیں جو قریبی لوگ ان کے ہوتے ہیں ان پر کیا اثر اس سب کا ہوتا ہے آپ نے اپنے مشاہدوں میں یہ بھی دیکھا ہوگا جی بلکل چونکہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی ہر لمحہ انہی لوگ اپنے لواحقین کے ساتھ اس تمام مرحلے سے گزرتے ہیں ان کی امید کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے ہر جو لمحہ مشکل ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ ان کے خاندان پر بھی گزرتا ہے ان کی نارمل سی پر بھی بہت اثر ہوتا ہے معاشرے کے اندر ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے وہ بھی ان کو کافی متاثر کرتی ہے لیکن خاص طور پر ہمارے جیسے ملک میں جہاں یہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ ہے کہ جس شخص کو سزا ملی ہے وہ گناہگار ہے بھی یا نہیں ہے اور اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ گناہگار ہے اگر ہم فانسی کی سزا دینے میں اتنا ڈیلے کرتے ہیں اور وہ اتنے مرحلوں سے گزرتا ہے تو یہ تمام خاندان کے لیے ایک عذیتناک سزا کی طرح سے ہے اور ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے ایسا کیا کیا جائے کہ اس عذیت کو کم کیا جائے جس کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں جی ایک تو بہت بڑی بحث جو ہے وہ سزا موت کے بارے میں ہے جس میں کافی ساری آرگومنٹس ہیں وہ تو ایک بحث ہے ایک جو جگہ فوکس کرنے والی ہے وہ خاص طور پر ایسے مجرمان ہیں جن کو فانسی کی سزا دی گئی ہے کہ یہ کم اس کا مذیتناک مرحلے سے وہ نہ گزریں کئی سال ان کی اپیل پینڈنگ نہ رہے یہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں میں اس کی کسی طرح سے توسیق نہیں کر رہا کہ سزا موت ہونی چاہئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے رکھنی بھی ہے تو اس کو ہیومین طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن بحثیت یہ مجموعی ہمیں اپنے جیل خانہ جات کے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا چونکہ یہ تو ایک ایگزامپل ہے جس میں لوگ عذیت سے گزرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو اور جرائم کے سلسلے میں بھی ہماری جیلوں میں جاتے ہیں وہ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے قوانین مطروق ہو چکے ہیں ہمارا سسٹم پرانا ہو چکا ہے بلکل لہور سے ڈاکٹر اسامہ صدیق ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ترک میڈیا نے سی سی ٹی وی فوٹی جاری کی ہے جو ان کے مطابق پرسرار طور پر لاپتہ ہونے والے سعودی صحافی جمال خچوک جی کے قتل کا منصوبہ ظاہر کرتی ہے اس میں مبینہ طور پر سعودی انٹیلیجنس کے اہلکاروں کو استمبول آتے اور جاتے دکھایا گیا ہے عارف شمیم کی ریپورٹ ایک ہفتہ پہلے اس سعودی کانسلٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد سعودی صحافی جمال خشوک جی وہاں سے واپس نہیں نکلے اب سعودی کانسلٹ نے ترک انسامیہ کو تفتیش کے لیے کانسلٹ کے اندر جانے کی اجازتی ہے اس بات کا خبچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں سعودی صحافی کو سعودی ہٹسکارڈ نے کانسلٹ کی امارت کے اندر تو قتل نہیں کر دیا ترک تفتیش کا محور کئی کالی گاڑیاں ہیں جو اس دن سعودی کانسلٹ سے نکلی تھی کیا ان میں جمال خشوک جی کی لاش تھی اسی دن شام کو دو سعودی جہاز بھی استمبول کے ہوایے ڈیسرحات کے لیے اڑے تھے ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ سعودی ٹیم کانسلٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے اور اس دن کانسلٹ میں کام کرنے والے ترک سٹاف کو چھٹی دے دی گئی تھی سعودی عرب نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے امریکہ میں سعودی سفیر نے کہا ہے کہ یہ الزامات لغو اور بے بنیاد ہیں سعودی عرب کی حکومت کے سابق مشیر جمال خشوک جی ایک سال سے امریکہ میں خود ساقتہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو خطشہ تھا کہ انہیں یمن کی جنگ اور سعودی ولیہد کی چند پالسیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا جائے گا جمال خشوک جی نے ترکی جانے سے قبل لندن میں ایک تقریب سے بھی خطاب کیا تھا دوسری طرف اقوام متحدہ نے بھی سعودی صحافی کی پرسرار گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے یہ بہت تشویشناک بات ہے استمبول میں سعودی کانسلر سے خشوک جی کی بظاہر زبردستی گمشدگی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اگر ان کی موت اور اس تک لے جانے والے غیر معمولی حالات کی تزدیق ہوتی ہے تو یہ واقعی چوکا دینے والے ہیں اگر یہ باتیں درست ثابت ہوتی ہیں تو مغربی معالق پر یقیناً بہت زیادہ دعا ہوگا کہ وہ سعودی حکومت سے سخت سوال پوچھیں سعودی عرب پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ مغربی معالق کو ایسا بہت پہلے کرنا چاہیے تھا عارف شمیم بی بی سی نیوز چین نے مغربی صوبے شنجیانگ میں اثر نو تعلیم کے کیمپوں کو قانونی حیثیت دے دی ہے تاکہ مذہبی شدت پسندی کے شکار لوگوں کو تبدیل کیا جا سکے شنجیانگ میں مسلمان ویغر افراد کی گمشدگیوں پر پوری دنیا میں تشویش پائے جاتی ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں حال ہی میں کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چین میں دس لاکھ افراد کو جیلوں میں رکھا گیا ہو امریکہ کی ریاست فلوریڈا ایک اور شدید توفان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ چند گھنٹوں میں فلوریڈا سے ٹکرانے والا یہ توفان مزید زور پکڑ سکتا ہے مائیکل نامی اس کیاٹیگری فور توفان میں ہواوں کی رفتار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے برطانیہ کے انصداد کرپشن کے قوانین کا پہلا شکار بننے والی خاتون کا نام ظاہر کر دیا گیا ہے زمیرہ حاجی یوہ نامی خاتون کا تعلق آزربائیجان سے ہے اور انہوں نے دس سال میں برطانیہ کے مشہور سٹور ہارڈز میں سولہ میلین پاؤنڈ خرچ کیے تھے برعظم افریقہ کے علاوہ انڈیا واحد ملک ہے جہاں افریقی نسل کے ببر شیر پائے جاتے ہیں گجرات کے گیر جنگل میں چھ سو سے زیادہ ببر شیر اپنے فطری ماحول میں رہ رہے ہیں لیکن ان دنوں ایک وبائی بیماری سے ایک مہینے میں کم از کم تئیس شیر مر چکے ہیں انہیں بچانے کے لئے ماہرین کی مدد لی جا رہی ہے ڈلی سے شکیل اختر کی رپورٹ گجرات کے ببر شیر ان دنوں ملک وائرل بیماری کا شکار ہے گیر کے جنگلوں میں دشتہ ایک مہینے میں کم از کم تئیس شیر وبائی وائرس سے مر چکے ہیں شیروں کو بچانے کے لئے انہیں انٹی وائرس انجکشن لگایا جا رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو لائنز ہیں ان کو ہم نے ویکسین دینے کا کام بھی شروع کر دیا ہے اور اس کام کو ویٹنری ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے سپرویجن میں کر رہے ہیں اور وہ ایک اپینین لیں گے وہ ایک ڈیسائٹ کریں گے کہ کب اور کس لائن کو ہمیں ویکسین دینا ہے لیکن وہ کام شروع ہو گیا ہے اور جلدی ہی شیر ہم اس کام کو پورا کر لیں گے گیر کے ببر شیر افریقی شیر کے کزن ہیں اور قد اقامت میں ان سے ذرا چھوٹے ہیں ہیوانات کے ماہرین وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک ایک شیر کی طبی جانچ کر رہے ہیں دوہزار سکور کلمٹری ایریا میں ہم نے اس کو کروایا اور اس میں قریب چار سو ساٹھ جس نے ہم نے سینگ دیکھے ہیں اس میں کیول ساتھ ہی ایسے لگے جو تھوڑے سے اس میں کچھ بیمار جیسے تھے یہ نایاب شیر صرف گیر کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں ان کی نسلی افضائش اور بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں مدھ پردیش کے جنگلوں میں بھی بسانے کی تجویز رکھی گئی ہے لیکن گجرات کی حکومت اپنے شیروں کو کسی اور ریاست کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت کا کہنا ہے کہ بیمار شیروں کو الگ کر دیا گیا ہے اور باقی شیر محفوظ ہیں انڈیا کے ببر شیر نایاب نسل کے ہیں اور گجرات کے ان جنگلوں میں ان کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی بی بی سی اردو کے پروگرام سہر بین میں آگے چل کر دیکھیا گا کہ پاکستان میں صحافیوں کو شکایت کی میڈیا پر قدخنیں بڑھ رہی ہیں اور حد یہ کہ اب خود ان پر سیلف سینسشپ تاری ہو گئی ہے دیکھئے گا صحافی شازیف جیلانی کی شکایت اور کیا یہ ممکن ہے کہ نوجوانوں کا خون لگوا کر بڑھے افراد ایک صحت مند اور طویل زندگی گزار سکیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستانی صحافیوں کے بقول ملک میں حالیہ چند برسوں سے میڈیا پر خیر اعلانیا پابندیوں کی وجہ سے میڈیا اور خاص طور پر صحافیوں میں گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا ہے مگر حکومت کا دعویٰ ہے کہ قومی ذرائع ابلاغ کو مکمل آزادی حاصل ہے اس موضوع پر دیکھئے صحافی شازیب جیلانی کیا کہتے ہیں پاکستان میں پچھلے سال دیڑھ میں میڈیا پر جو قدغنیں بڑھی ہیں وہ تقریباً ہر صحافی ہر ادارے نے محسوس کی ہیں میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں کہ مجھے یہ لگا ہے کہ ایک سال پہلے تک ہم جو باتیں کر سکتے تھے میڈیا پہ ٹی وی چینل پہ اخبارات میں وہ اب ہم نہیں کر پا رہے ایک سال پہلے تک اگر میں کوئی کولم لکھتا تھا تو وہ چھپ جاتا تھا پھر میں نے محسوس کیا کہ اس میں کارٹ چھانٹ ہونے لگی کبھی لائنیں اڑا دی گئیں کبھی پیراگرافز اڑا دی گئے اور آخرگار تو یہ نابد آگئی کہ پورا کولم ہی روک لیا گیا اسی طرح جو رپورٹیں پچھلے دیر دو سال میں ہم ٹی وی چینل پہ چلا سکتے تھے اب اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تو بے ضررسی ایسی چیزیں بھی کٹ جاتی ہیں جو تاریخی حقائق ہیں جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے لیکن اس میں بڑا انصر یہ ہوتا ہے کہ خوف ہے ایک ڈر ہے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے اب جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نام نہیں لے رہا کہ کون ناراض ہوگا یہ ہم پہ اتنا سیلف سنسیشپ اپتاری ہو گئی ہے کہ ہم فوج کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن فوج کا نام نہیں لے رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ادارے یہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے یہ ہے لیول اس خوف کا کہ سب کو پتا ہے شہر میں کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن نام لینے سے سب گھبراتے ہیں صحافی شاہزیب جلانی اور ڈراکیولا فلم شاید آپ نے بھی دیکھی ہو جس میں موصوف نوجوانوں کا لہو پی جاتے تھے دریافت کیا ہے کہ ایسا خون بڑھاپے کی بیماریوں مثلا امراض قلب سرطان اور نسیان وغیرہ سے بچانے میں مددکار ہے یونیورسٹی کالوج آف لنڈن کے ماہرین جینیات کی تحقیق میں اس میدان میں مزید کام کرنے اور اس دریافت کی انسانوں پر آزمائش کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ کاشف قمر یہی شاید طویل اور صحتمند زندگی کا راز ہے کہ بڑھے افراد نوجوانوں کا خون لگوائیں یونیورسٹی کالوج لنڈن کی سائنس دانوں کے مطابق ایسے انتقال خون سے بڑھاپے کی بیماریوں مثلا امراض قلب سرطان اور نسیان وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے تحقیقی جلید نیچر میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق نو عمر چوہوں کا خون جب بڑھے چوہوں کو دیا گیا تو ان میں بڑھاپے کی بیماریاں پیدا نہیں ہوئیں اس حوصل آفزہ نتیجے کا مطلب یہ ہے کہ خون میں صحت کو تقویت دینے والے خلیوں پر مزید تحقیق کی جا سکتی ہے جانوروں پر مزید تحقیق کے خواہش مند برطانوی محققین کے مقابلے میں امریکہ کہیں آگے ہے جہاں سین فرانسسکو کی ایک نئی کمپنی انسانوں پر تجربات بھی شروع کر چکی ہے ساڑھے آٹھ ہزار ڈالر گیوز ایمروزیا نوجوانوں کے خون کا پلازما لگا رہی ہے اس کے بانی کے مطابق پلازما لگوانے والوں میں کولیسٹرول میں کمی سمیت کئی مصبت علامات نوٹ کی گئی ہیں انتقال خون کا خیال ڈیر سو برس پہلے چوہوں پر استعمال کیے گئے ایک طریقے سے لیا گیا ہے تحقیق میں سامنے آیا کہ جب دو چوہوں میں دوران خون کے نظام کو آپریشن سے جوڑا گیا تو زیادہ عمر کے چوہے کے آزا آساب اور سٹمسل وغیرہ کو نئی توانائی ملی اس معاملے کے اخلاقی پہلو بھی ہیں مسئلہ نوجوان سمجھیں کہ وہ خون کا عطیہ دے رہے ہیں جبکہ یہی خون بیچا جا رہا ہو اور ناقدین کے بقول تحقیق کاروں کے دعوے کا کوئی ٹھو ثبوت بھی نہیں ہے لیکن نئے دعوے نے خون میں دلچسپی ضرور بہت بڑھا دی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا کل پھر حاضر ہوں گے تب تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا نازکی کو اجازت دیجئے